بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ڈاکٹر جہانگیر خان تو میں نے ٹی بی یا نیٹیوبر کلوزز پہ سیریز آف لیکچرز شروع کی ہے آج ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی بی پازیٹیو بی نیگٹیو ٹی بی بی پازیٹیو کا مطلب یہ ہے بکٹرولاجکلی کنفرم ٹی بی جس میں سپوٹم اے بی جین ایکسپرٹ یا کلچر پازیٹیو ہوں بی نیگٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جو بکٹرولاجکلی کنفرم نہ ہو لیکن کلینکلی ڈائگنوزڈ ہو یہ میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے پھر میں نے سپوٹم اے بی اگر سکنڈ منت پہ پازیٹیو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے جین ایک سپرٹ کپ کریں گے سپوٹم اے بی کپ کریں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیفت منت پہ اگر سپوٹم فار اے بی پازیٹیو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کیا بولیں گے اگر سپوٹم اے بی پازیٹیو ہے at the end of fifth month of treatment اس کو بولیں گے لیبل کریں گے treatment failure اس کو لیبل کریں گے treatment failure point number one point number two restart the treatment دوبارہ آپ نے treatment شروع کرنی ہے with hrze یہ تو continuation phase ہے نا اس میں وہ patient hr لے رہا ہے تو آپ نے ایک تو treatment failure لیبل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے treatment دوبارہ شروع کرنی ہے first month سے hrze سے کیونکہ تو hr لے رہا تھا hrze اب یہ zero day سے شروع ہوگا اس کے ساتھ آپ نے پھر کیا کرنا ہے sputum gene expert بیجنا ہے یہاں پہ آپ نے sputum gene expert بیجنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے sputum culture ڈی ایس ٹی ڈی ایس ٹی کا مطلب یہ ہے drug sensitive testing کے مطلب یہ ہے کہ culture میں جو mycobacterium آ رہا ہے تو وہ کس چیز سے کون سے medication سے اس میں سے resistant ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے اس میں ہیں first line resistance resistance to first line drug lpa resistance to second line drug وہ جب ہم ڈی ار پڑھیں گے تب ڈسکس کریں گے لیکن right now آپ نے treatment failure level کرنا ہے restart treatment gene expert آپ نے بیچنا ہے gene expert ہم کس چیز کے لیے بھی اس وقت بیچ رہے ہیں نیٹ فار ڈائیگنوزز فار ریفارم پیسین ریزسٹنس اگر ریفارم پیسین ریزسٹنس آگئی ریفر ٹو ایم ڈی ار اچھا نائنٹی پرسن کیسز میں نائنٹی پرسن کیسز میں جب ریفارم پیسین ریزسٹنس ہو تو اس کے ساتھ ریفارم پیسین ریزسٹنس بھی ہوتی ہے اس لیے ہم ایم ڈی ار کو ریفر کرتے ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو صرف ریفارم پیسین کو ریزسٹنٹ ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ میں کنکومیٹنٹ ریزسٹنس بھی ہوتی ہے تو اس لیے ہم ڈائرک جو ہے وہ ایم ڈی ار کو ریفر کرتے ہیں اس پر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں پھر ڈی ایس ٹی کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر ڈی ایس ڈی پوائنٹ اگر ریفارم پیسین سنسٹی ہے تو آپ نے ایچ آر زیڈ ای کنٹینیو رکھنی ہے جس طرح ہم نے ایٹھ اینڈ آف سکنڈ منت پہ ڈسکس کیا تھا ایچ آر زیڈ ای کنٹینیو رکھنا ہے اور آپ نے جو سپوٹم ڈی ایس ٹی 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 ہے اس کو فالو کرنا ہے کہ اس کے ریپورٹ میں کیا آتی ہے تو جس طرح میں نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا ایٹھ اینڈ آف سکنڈ منت پہ اسی طرح آپ نے فالو کرنا ہے اگر یہاں پہ پھر آپ کے پاس کیا فاسبیلیٹی ہے اگر آئی سونائز ایڈ سنسٹیو ہے تو جس طرح ہم نارمری ٹی بی ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے کرنا ہے ٹو منت کے لیے ایچ آر زیڈ پھر آپ نے سکنڈ منت پہ سپوٹم اے بی ریپیٹ کرنا ہے اگر وہ نیگٹیو ہے تب آپ نے شفٹ کرنا ہے یہاں پہ اگین وہی گائیڈ لائنز آتے ہیں اگر وہ سپوٹم اے بی سکنڈ منت پہ پھر پازیٹیو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے پریویسل ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا وہی کرنا ہے اچھا یہاں پہ آئی سونائز اگر سنسٹیو ہے تو ایچ آر زیڈ ای کنٹینیو کرو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آئی سونائز ایڈ ریزسٹنٹ ہے جس طرح ہم نے جس طرح ہمیں لاس ٹائیم پڑھاتا اگر آئی سونائز ایڈ ریزسٹنٹ ہے تو آپ نے اچ آر زیڈ ای سکس مانس کیلئے دینا ہے آپ نے اچ آر زیڈ ای سکس مانس کیلئے دینا ہے اگر آئی سونائز ایڈ سنسٹیو ہیں تو آپ نے ٹو منس اچ آر زیڈ آپ نے سپوٹم اے بی بیجنا ہے اگر وہ نیگٹیو ہے تو اچ آر زیڈ کو ہم اچ آر میں چینج کریں گے لیکن اگر وہ پازیٹیو ہیں تو تب آپ نے پھر سپوٹم ڈی ایسٹی کرنا ہے اور اس میں آئیسونیزر کی سنسٹیوٹی دیکھنی ہے اگر آئیسونیزر سنسٹیو ہیں تو ایچارزیڈی کو ایچار میں شفٹ کریں گے اگر آئیسونیزر ریزسٹنٹ ہے تو ایچارزیڈی کو شفٹ نہیں کریں گے ہم سکس منٹس جو ہے اس کی پوری کریں گے اور ساتھ میں ریف ریزسٹنس بھی دیکھیں گے جو دوبارہ ٹریٹمنٹ ہم شروع کرتے ہیں اس کے دو مہینے بعد پھر ہم دوبارہ آسیس کریں گے اچھا اگر آئیسونیزر سنسٹیو ہے پھر تو فلوروکوینولون کی سنسٹیوٹی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آئیسونیزر ریزسٹنٹ ہے تو اگین ہم نے یہاں پہ فلوروکوینولون کو دیکھنا ہے اگر فلوروکوینولون سنسٹیو ہے تو آپ نے سکس ایچارزیڈی پر پورے کرنے لیکن اگر فلوروکوینولون ریزسٹنٹ ہے اور آئیسونیزر بھی ریزسٹنٹ ہے تب بھی آپ نے سکس ایچارزیڈی دینے ہیں لیکن فلوروکوینولون پر نہیں دینے ہیں یہاں پہ جو بولٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر فلوروکوینولون کو ریزسٹنٹ ہے تب آپ نے فلوروکوینولون ایڈ نہیں کرنی اگر فلوروکوینولون کو سنسٹیو ہے تب آپ نے ایڈ کرنی ہے یہ آپ نے کب دیکھنا ہے فلوروکوینولون کی سن سیٹیویٹ یو ریزسٹنٹ Eisen recognition جب ایسی ونیجون سن سن سٹیو ہے تو فلوروپینول ماں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایس ونیجون ریزسٹنٹ ہے تب آپ نے فلوروپینول ماں دیکھنی ہے کہ یہ سن سٹیو ہے یا ریزسٹنٹ ہے اگر یہ سن سٹیو ہیںfive year اب اگر sprichtم ابamı سسس منٹ جو ہے آپ کے پاس پوجیو탄ślę پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں خود سے نہیں بتا رہا یہ جو juniors لائنز ہے اس نیشنل ٹی بی گائیڈ لائنز کے مطابق ہے اپ ٹو ڈیٹ گائیڈ لائنز جو ہیں نیشنل ٹی بی کے تو اس میں کیا کرنا ہے اگین آپ نے کیا کرنا ہے جو گائیڈ لائنز ہے اس میں لکھا ہوا ہے ریفر ٹو ایم ڈی آر کلینک جو گائیڈ لائنز ہے اس میں لکھا ہوا ہے ریفر ٹو ایم ڈی آر کلینک میں کیا کریں گے ہم وہ بھی رسکس کریں گے اس میں آپ نے اگین جو ہے جین ایکسپرٹ کرنا ہے اور سپوٹم فارے بھی کرنا ہے سوری جین ایکسپرٹ کرنا ہے اور سپوٹم کلچر انڈی ایسٹی کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے تو وہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ اسٹی آر ریجیم الٹی آر ون ریجیم الٹی آر ٹو الٹی آر تری پھر الٹی آر تری میں پھر گروپ اے اور گروپ بھی وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے سو دیٹس آل فر ٹوڈی پلیس دو سبسکرائب می چینل پریس دی بل آئیکن کہ آپ کو میرے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن آتی رہے انشاءاللہ آگے ہم بڑھیں گے پھر ٹی بی کی ایک اور ویڈیو کے اس میں ہم پھر کیا ڈسکس کریں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے سائیڈ ایفیکٹس آف ایٹی ٹی نیکس جو ویڈیو اس میں ہم ڈسکس کریں گے سائیڈ ایفیکٹس آف یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں مائنر سائیڈ ایفیکٹس اور میجر سائیڈ ایفیکٹس ہے آپ نے کمپیلنگ انڈیکیشن کب ہے اور نان کمپیلنگ انڈیکیشن ہے کیونکہ ہمارے وارڈ میں پیشنٹ آتے ہیں اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس کمپیلنگ انڈیکیشن ہے اور نان کمپیلنگ انڈیکیشن ہے تیسرا جو ہے ہم ایٹی تی ان سپیشل سرکمسٹانس پر جو ہے ایٹ کریں گے پریگننسی میں کیا کریٹیریا ہے رینل فیلیر میں کس طرح دیتے ہیں کیونکہ رینل فیلیر میں ٹی بی کی انسیڈنس بہت زیادہ ہے ہارٹ فیلیر میں کیا کریں گے ہیپٹائٹس میں کیا کریں گے سی ال ڈی میں کیا کریں گے ویویل انشاءاللہ ڈسکس ون بائی ون تینکس فار واشنگ